اعوذ باللہ من الشیط قانع خجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ماہ شوال المقرم کی عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد درامی ہے کہ شوال کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے ماہ شوال کی عبادات کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں باری طالع رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے عبادت گزاروں کو فرشتوں کے ذریعے عید کی رات خوشخبری دیتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا شوال کے روزے شوال کے چھے روزے رکھنے سے ایک سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح اس ماہ میں نفل نماز پڑھنے کا بھی بے حد ثواب ملتا ہے شوال کی چاند رات کے نفل نمبر ایک اول شب ماہ شوال بعد اس نماز عیشہ چار رکعت نفل نماز دو اسلام سے پڑھیں ہر رکعت میں بعد اس صورت فاتحہ کے صورت اخلاص قلو اللہ ہوا حد اکیس مرتبہ پڑھنی ہے فضیلت انشاءاللہ عزیز اس نفل نماز کے پڑھنے سے باری طالع جنت کے دروازے کھول دیں گے اور دوزہ کے دروازے بند کر دیں گے نمبر دو اول شب بعد اس نماز عیشہ چار رکعت نفل نماز دو اسلام سے پڑھیں ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص تین مرتبہ صورت فلق قلعوز بی رب الفلق تین مرتبہ اور صورت ناس قلعوز بی رب ناس تین مرتبہ پڑھنی ہیں اسلام کے بعد ستر مرتبہ سوم کلمہ تمجید پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں باری طالع اس نماز اور کلمہ کے تفیل گناہ معاف فرما کر توبہ قبول فرمائیں گے اور وہ کلمہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالج العظیم یہ تھے ماہ شوال و مکرم کے نفل نماز کے روزوں کے سواف جو آپ نے کرنے ہیں اور وہ یہ تھے جو آپ کو میں بتائیں ہیں یہ ماہ رمزان و مبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں چھے روزے رکھنے ہوتے ہیں یہ بھی نفل ہیں اور رکھیں اور وہ حد سواف ملتا ہے تو آپ ضرور رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اکڑی چھے